عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و ایسر لی امری و احلال اختتم باللسانی یفقہ قولی بکھر موتی حصہ اول وہ خوشنصیب صحابی جنہیں سجدہ کرنے کے لیے عرش اور کرسی سے بھی افضل جگہ ملی حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب میں یہ دیکھا کہ وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب آپ سے بھی ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور فرمایا لو اپنا خواب پورا کر لو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر سجدہ کر لیا ترجمان السنہ دو بیویوں میں انصاف کا عجیب قصہ حضرت یہیہ بن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھی ان میں سے جس کی باری کا دن ہوتا اس دن دوسری کے گھر سے وضو نہ کرتے پھر دونوں بیویاں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام گئیں اور وہاں دونوں اکٹھی بیمار ہوئیں اور اللہ کی شان دونوں کا ایک ہی دن میں انتقال ہوا لوگ اس دن بہت مشغول تھے اس لئے دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں قرآن ڈالا کہ کس کو قبر میں پہلے رکھا جائے حضرت یہیہ رحمت اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھی جب ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے یہاں سے پانی بھی نہ پیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی احتیاط حضرت تعوص رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا اس وقت ہم لوگ عرفات میں کھڑے تھے ایک آدمی نے ان سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرفات سے کب کوچھ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں یہ انہوں نے احتیاط کے وجہ سے فرمایا لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس احتیاط سے بہت احران ہوئے مسلمان پر بختان باننے کا عذاب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقع کی وجہ سے زلیل و حقیر سمجھتا ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو اولین اور آخرین کے مجمع میں رسوہ اور زلیل اور خوار کریں گے اور جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر بختان بانتا ہے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوق کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کر دیں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تقزیب نہ کرے اپنی تقزیب نہ کرے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیہ مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہے یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجئے یا اللہ صبر و شکر و اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم برحمت کا یار ہم الرحیمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم